سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کا شفاف حل چاہتا ہے آمن کے لیے امریکی کوششوں کو سرہتے ہیں سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان کلیپونک رابطہ ہوا جس میں متحدہ عرب مارات اور اسرائیل کے درمیان باہمی تعلقات کے معاہدے مشرق وستہ کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر ثبات لائے خیال کیا گیا امریکی صدر سے گفتبو میں شاہ سلمان نے کہا کہ آمن کی کابشوں کے لیے امریکی کوششوں کو سرہتے ہیں اور سعودی عرب آمن اخدامات کی بنیاد پر مسئلہ فلسطین کا شفاف اور مستقل حل چاہتا ہے گزشتہ ماہ متحدہ عرب مارات اور اسرائیل کے درمیان باہمی تعلقات قائم کرنے کے لیے آمن معاہدہ تیب آیا تھا جس کے تحت اسرائیل مزید فلسطینی علاقے زم نہیں کرے گا اور دو طرفہ تعلقات کے لیے دونوں ممالک مل کر روڈ میپ بنائیں گے گزشتہ ہفتے اسرائیل سے پہلی کمرشل پرواز سعودی عرب کے خصوصی اجازت کے بعد سعودی حدود سے ہوتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی وقود کو لے کر ابودابی پہنچی تھی اور یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کسی اسرائیلی تیارے نے باقاعدہ طور پر سعودی فضائی حدود کا استعمال کیا موسیقی